بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنی چینل گرین پاکستانے میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جائے وہ جس پرابلم کے حوالے سے اگاہ کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جائے وہ کل ہی ریزیلٹ آئے سترہ تاریکو ایف ڈی ایچی سی کا تو جس میں جائے وہ کافی لوگوں کو جائے وہ یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کو جائے وہ پاسورٹ بھول گیا ہے جب انہوں نے جسٹریشن کی تھی ایچی سی کی ویب سائٹ پر تو تب جائے وہ انفرسولنیٹی وہ جائے وہ اپنا پاسورٹ سیو نہیں رکھ سکی یا انہیں بھول گیا ہے تو اب جائے وہ اپنا ریزیلٹ چیک نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے ایک سیمپل سا آپشن جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جائے فرگار پاسورٹ کی اوپر کلک کریں جسر یہاں آپ کی سامنے نصر آ رہے لیکن جب یہ لوگوں نے سر ہے یہاں پر بھی کلک کی ہے اور پھر جائے وہ ٹرائی کی ہے کہ ایک ریسیٹ لینک چاہے آپ کو ای میل کے ذریعے رسیب ہو تو وہاں پر بھی ایشیو آ رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو ای میل رسیب ہی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی پرابلم یہ ہے کہ ایچی سی کی جو ای میل سرور ہے اس پر بھی کافی سیادہ ای میلز کے جائے وہ اتنا برڈن پڑ چکا ہے کہ وہ جائے وہ ریسیٹ ای میل چاہے وہ بھی نہیں بھیج پا رہا تو اس وجہ سے وہ بھی یہ جو فرگاڈ پاسورڈ والا اپشن یہ بہتر طریقی سے ایفیکٹیو نہیں ہے نہ اس کا کوئی فائدہ نصر آ رہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بار بار پاسورڈ جو اٹرائی کر رہے ہیں تو ان کا اکاؤنٹ جو لاک ہو جاتے جس سے یہاں پر آپ کی سامنی میسیش ہو رہے ہیں تو ان سارے جو بھی وجوہات ہیں تو اس سے جو وہ کافی سیادہ لوگ جو ڈسٹارب ہیں کیونکہ جب تک ریزیلٹ پتہ نہ چلے اور ہزاروں لوگ کو ریزیلٹ پتہ چل چکے لیکن کسی ایک بندے کو جو بھی کنسرنگ ہے ان کو جب تک ریزیلٹ پتہ نہ چکے لے تو شیک بہت بڑی جو پر ربلم اور فرسٹریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں اس کا جو سلوشن آج آپ کے سامنے جو پیش کرنے چاہ رہا ہوں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہے وہ کچھ دن تک ایمیل آجائے گی ایمیل کے اندر ہمارا چاہے وہ ریزیلٹ اور نمبر لکھے ہوں گے تو میں اس کو جو فیسیبل نہیں سمجھتا اس کو اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ چاہے وہ اگر آپ ابھی سے ایچی سی پر جو اپنے لاغن پاسفرڈ بھی رکھو دیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب میرٹ کے حوالے سے جب مزید کوئی بھی ایسی ڈیٹیلز یا ایچی سی کی ویب سائٹ پر جب آپ نے کوئی ڈگری اٹسٹیشن کرانی ہوگی تو پھر بھی آپ کو یہ جو پاسفرڈ ہے یہ اس وقت بھی جو آپ کو لازمی چاہیے ہوگا تو اس لئے میں آپ کہوں گا کہ آپ جو اس کو سالف کرنے کی طرف چاہے ہیں ایسے نہ ہو کہ آپ جو ایمیل کے اندار کریں کہ ایمیل پر جو ہمیں ریزیلٹ جو پتہ چال جائے گا تو اس کا جو بہتر سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہے آپ کا جو اکاؤنٹ لاک ہو چکے یا ریزیٹ ایمیل کے جو لنک ہے وہ آپ کو ایمیل پر ریسیو نہیں ہو رہا تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ نے جائے وہ ایچی سی کی ویب سائٹ پر ایک جائے وہ ٹکٹ کریئٹ کرنا ہے جس کو بیسیکل سپورٹ ٹکٹ کہتے ہیں اور اس میں آپ نے جائے وہ یہ اپنی ساری ڈیٹیلز بتانے ہیں بیسیکلی ڈیٹیلز کون سی ہوں گی آپ کا نام ہوگا اور آپ کا سین ایسی نمر ہوگا اور وہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ میرا پاسورٹ نہیں لگ رہا یا وہ لاک ہو چکے تو ایچی سی کے سپورٹ سسٹم ہے وہ کافی افیکٹیو ہے میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کے ساتھ جب یہ پرابلم ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو جائے وہ سالف کی ہے تو یہ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ نے سپورٹ پر ٹکٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے تو سمپلی یہاں پر میں کروم اوپن کیا ہے میں نے تو یہاں پر میں نے جائے وہ ایچی سی کمپلینٹ پورٹل سمپلی میں نے یہ چیز جیسے ٹائپ کی ہے اور سرچ کی ہے تو یہ سبسٹ آپ کے اوپر جو ٹکٹ سسٹم ہے جیسی یہ میرے سامنے نظر آ چکے تو میں نے اس کے اوپر سمپلی کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جائے وہ یہاں پر اس کو سکپ کر دینا ہے سکپ کرنے کے بعد جائے وہ یہاں پر آپ نے جائے وہ ایڈ کمپلینٹ ٹکٹ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرویس سیلیٹ کرنی ہے ایڈوکیشن ٹیسٹنگ کون سیلیٹ کیونکہ آپ کا پرابلم ہے اس حوالے سے تو آپ نے اسی کو سیلیٹ کرنے اس کے بعد آپ اپنا جو فول نیم دیں گے جو آپ کا نام ہے ایمیل ایڈریس دیں گے جو آپ کو ظاہری سے بات پتا ہے یہاں پر آپ جو ایشیو لکھیں گے جو آل ریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جو لاک ہو چکے میرا اکاؤنٹ یا پھر جو مجھے ایمیل ریسیو نہیں اور یہی ریسیٹ لنگ کی تو یہاں پر آپ نے وہ چیز منشن کرنی ہے اور ساتھ میں اپنا جو سی این ای سی نمبر اور اپنا نام جو یہاں پر منشن کرنے ہے اس کے علاوہ اگر مزید کوئی آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں بطور پروف کے فرحص کی آپ جو آپ کی جرول نمبر سے لے پر اس کو یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو مزید سی این ای سی نمبر دوبارہ یہاں پر لکھ دیں سیل نمبر یہاں پر لکھ دیں ابلکیشن آئی ڈی جو آپ یہاں پر جو اس کو خالی چھوڑ دیں یا پھر آپ اپنا جو رول نمبر یہاں پر وہ لکھ سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی جو آئی ایم نارڈ روبوٹ یہاں پر کلک کر دینا اور یہاں پر سمیٹ والی بٹن پر جو آپ نے کلک کر دینا تو یہ جو بسکل ایک ٹکٹ کریٹ ہو جائے گا جو اپن ہو جائے گا اور اس کو جو آپ کو ایک جو ٹریکنگ آئی ڈی بھی آپ کو آسائن ہو جائے گی یہاں سے اگر بعد میں آپ ٹریک کرنا چاہیں ٹریک کپلین ٹکٹ تو آپ اس کو جو ٹریک آسانی کے ساتھ جو کر سکیں گے تو یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس پر جو عمل ہوتا ہے اور آپ کا جو پراولم ہے جل سے جل ہو سکتا ہے کہ ایک دن لگ جائے جو دو یا تین دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ جائے وہ انشاءاللہ ضرور حال ہوگا اور آپ کو جو یہ لاک ہو گئے اکاؤنٹ یا پھر جو آپ کو ریسیٹ نہیں ہو رہا آپ کا تو اس سوالے سے وہ آپ کو جو ہے وہ مزید اس کا جو سلوشن آپ کو پروائیڈ کریں گے تو یہ میری آج کی ویڈیو سے میں نے آپ کو جائے ہوئے سوالے سلوشن بتایا امید ہے کہ آپ کو یہ پراس سے سمجھا چکہ اگر پھر بھی آپ کے سین میں کوئی کنفیوشن ہو تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ سے ایک التماس کروں گا میری چینل گرین پاکستانی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں ایف ڈی ای ڈی سی کی جو میریڈ لسٹیں ہوں گی اور مزید انٹرویو ہو گئے رہا ہوں سوالے سے میں انشاءاللہ ضرور ویڈیوز بناوں گا اور آپ کو جو گائیڈ کرتا رہوں گا وقتن فوقتن تو اس لئے آپ جو میرے ساتھ لازمی جو انٹچ رہیے گا تو یہاں پر میں آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں گوڈ بائی اور اللہ حافظ